السلام علیکم میں ہوں سجاد احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں فخر جان پارک میں ہوں جو راجن پور میں ایک وید فخر جان پارک ہے بہت خوبصورت ہے جو یہاں پہ لوگ سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں یہ راجن پور میں ایک بہت وید فخر جان پارک ہے آئیے میں آپ کو اس وقت جان پارک ہی تھوڑی سی سیل کرواتا ہوں آپ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبکرائب کریں اور میرے چینل اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں آئیے میں آپ کو یہاں پہ جو بچے کھیلتے ہیں میں آپ کو وہاں سیل کرواتا ہوں یہ انتہائی بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ بچے اور نوجوان آدمی کھیلتے ہیں کوتیں اپنی سیرو تفریق کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت پارک ہے جس میں ہم شام کو سیرو تفریق کرنے کے لیے گھومنے کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ یار دوت بیلی صاحب اکٹھے ہی آتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں بچے سیرو تفریق کرتے ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں یہاں بچے کھیلتے ہیں یہ ایک چھوٹی جی ڈرین ہے اس پہ بچے بیٹھتے ہیں اور اپنا کھیل کھوٹ کرتے ہیں ماں بھی گیمیں لگی ہوئی ہیں اور بچے اپنی والدین کے ساتھ آتے ہیں خیلو تفریق کرتے ہیں ہمارے پارک سے بہر آگئے ہیں ہم آپ جا رہے ہیں تھوڑا سا ریچ پیس تھوڑا سا جوائے کرنے کے لیے چاہے بوتل پینے کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ کرنے کے لیے ہیں جو یہاں کی بہت ہی مشہور ترین دودھ والی بوتل ہے اور اس کی انتر ہے جو چھوٹے چھوٹے بادام ڈالے جاتے ہیں اس وقت ہم چھوٹ اللہ پاد کے قریب یہ ایک گریٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں پولو کے ساتھ اور یہ ایک بہت مشہور ترین بوتل ہے دودھ والی یہ میرا ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جوڑا رہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنی زندگی کی ساری معلومات دینا چاہتا ہوں اور اپنی میموریز کو یاد رکھنا چاہتا ہوں یہ ہمارا راجنپور کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جو جنوبی پنجاب میں ہے اب میں آیا ہوں اپنے دوست کو ملنے کے لیے جو میرا بہت ہی دچپن کا پرینڈ ہے اس کا نام تنویر احمد ہے اسلام علیکم بارکوات صاحب یہ بھئی کیسے ہو الحمدللہ بھائی میں خیریت سے ہوں بلکل ٹھپ ٹاک ہوں بھائی ہم ملے ہیں یہاں پہ کافی عرصے بعد ملے تو پہلے تو ہماری روٹین تھی ہم ڈیلی ڈیلی ملتے تھے لیکن جیسی آپ کو پتا ہے آپ بڑے ہوتے جاتے تو گھر کے مسائل ضروریات آپ کو پہلے جیسا نہیں رکھتے تو اس لئے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے میرے دوستے ہمیں بہت اچھا لگا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ سے ملتے رہیں گے گپ چپ ہوتی رہے گی تو ملتے ہیں پھر بات میں جی میں گھر میں ابھی ابھی پہنچا ہوں تو آپ میرے اس چینل کو سبکرائب کریں اور ٹومنٹ میں اپنا جواب دیں اور ایک پیارہ سا لائک بھی کر دیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ضرور ملیں گے آپ مجھے یہ بھی بتائیں اس ویلوگ میں کہ آپ کو یہ ویلوگ میرا کیسا لگا اور انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں بہت ہی نظردار بناوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو ملتا رہوں گا آپ سے اس ویلوگ کے بہانے سے ملاقات آپ سے انشاءاللہ ضرور ہوگی تو میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کی دعاوں کی وجہ سے اللہ پاک مجھے بھی خوش رکھے آمین موسیقی موسیقی موسیقی